اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو عید الازہ بہت قریب ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل لوگ نمائش میں لگ گئے ہیں اور قربانی جو اللہ کی خوشی کے لیے ہونی چاہیے اسے لوگوں نے اپنی دولت دکھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اچھا اور مہنگا جانور خریدنا کوئی غلط بات نہیں لیکن اس کی آرڈ میں اپنی دولت کی نمائش کرنا غلط بات ہے اور اسی بات کی وجہ سے جانوروں کے ریٹس بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ایک غریب بندہ قربانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا عید الازہ میں بکنے والے سات مہنگے بکروں کے بارے میں نمبر سات پہ ہے یہ بکرا اس بکرے کا قد کاٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے مالک نے اس کے کتنے پیسے مانگے ہوں گے اس بکرے کی قیمت ڈیرھ لاکھ روپے ہے نمبر چھے پہ ہے یہ سفید بکرا جو کہ لاہور میں موجود ہے اس بکرے کا قد تو انچا ہے ہی لیکن یہ ایک ریئر سپیشی ہے اس کی وجہ سے اس کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار رکھی گئی ہے نمبر پانچ پہ ہے بکرا جو پتوگی کی مارکیٹ میں موجود ہے اس کا قد کاٹ اور وزن دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ایک انتہائی مہنگا بکرا ہے اس کی قیمت دو لاکھ بیس ہزار روپے ہے نمبر چار پہ آتا ہے یہ پہاڑی بکرا پہاڑی بکرے ویسے بھی لمبے ہوتے ہیں لیکن یہ بکرا کچھ زیادہ ہی لمبا ہے اور اس کی قیمت دو لاکھ دس ہزار روپے رکھی گئی ہے نمبر تین پہ آتا ہے یہ بکرا جو کہ کسی ایوریج انسان کے قد سے بھی انچا ہے اس بکرے کی قیمت دو لاکھ چالیس ہزار روپے ہے نمبر دو پہ ہے یہ بکروں کی جوڑی ان خوبصورت بکروں کی قیمت چار لاکھ پچاس ہزار روپے ہیں اور دوستو جو نمبر ون پہ بکرا ہے وہ انڈیا میں دو ہزار بارہ میں موجود تھا اس بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا اس کے آنر کا نام اسلام بھٹی تھا اس کا تعلق راجستان انڈیا سے تھا اور اس بکرے کی قیمت ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے رکھی گئی تھی اس بکرے کی عمر دو سال تھی اور اس کے آنر اسلام بھٹی کا کہنا تھا کہ وہ اس بکرے سے کمائے گئے ہوئے آدھے پیسے کسی یہ تیم خانے میں بانٹ دے گا یہ بکرہ تقریباً ایک کروڑ اپے میں خرید لیا گیا تھا تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں گی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ